سوہانہ سفر ویدنو کپور میں آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے غزلوں کے بیتاج باشا شہنشاہ غزل جناب مہندی حسن صاحب کی گائیکی کی دنیا میں مہندی صاحب کا قد اتنا اونچا تھا کہ ان کے لیے کوئی بھی سممان چھوٹا یا بونہ ثابت ہو گیا لیکن سممان تو سممان ہوتا ہے اور اگر مہندی صاحب نے اسے قبول کر لیا ہے تو یہ بھی تیہ ہے کہ سممان بہت سارے کلاکاروں کے لیے بہت مائنے رکھتے ہیں ایسے ہی کچھ ایوارڈز کی کچھ فیلسٹیشن کی کچھ سممانوں کی بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ مہندی صاحب کو کون سا سممان دیا گیا بلکہ یہ بتاؤں گا کہ گریٹ مہندی حسن نے کون سے سممان کو سویکار کیا سب سے پہلے انہوں نے کنگ آف غزل کا سممان سویکار کیا انیس سو انیاسی میں 1979 میں انہوں نے بھارت سرکار دوارہ دیا گیا کیل سہگل کا سنگیت شہنشاہ اوارڈ سویکار کیا انیس سو تریاسی میں پاکستان سرکار سے مہندی صاحب نے تمغے امتیاز اور ہلال امتیاز جیسے پریسٹیجس اوارڈ سویکار کیے بھارت کے علاوہ پڑوسی ملک نیپال میں کلا اور سنسکرتی کے کشیتر میں دیا جانے والا گورخا دکشنا بہو اوارڈ سویکار کیا اور میری نظروں میں جو سب سے بڑا اوارڈ تھا وہ ایک ریاکشن تھا یہ کمنٹ کیا تھا سوار سامرگی بھارت رتن سوشری لطا منگیشکر نے سوشری لطا منگیشکر نے مہندی صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ مہندی حسن کی آواز میں خدا کہتا ہے یعنی لطا منگیشکر کی نظر میں مہندی حسن وائس آف گارڈ تھے ایسی شخصیت اور اتنے سارے اوارڈ پھر بھی مہندی صاحب بہت مست آدمی تھے ڈاٹنا ہو تو سب کے سامنے ڈاٹ دیتے تھے اور ہسنا ہو تو سب کے سامنے ہس دیتے تھے مہندی حسن کیا کبھی شہنشائے غزل نے سروں کی سامراغی کے ساتھ گیا اگر ہاں تو کون سا تھا وہ شاہکار واپس آ کے بتاؤں گا